یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہنسر کو جھکاتی یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ نے رشاد فرمایا اللہ پاک کے کچھ سیر کرنے والے فرشتے ہیں جب وہ محافظ ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو جب ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور جب وہ نبی صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ درود بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوش خبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود چراغِ یاسِ مسلسل کے گھپ اندھیروں میں غموں کی دھوپ میں ہیں عبرِ سایہ دار درود صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نیک خواتین اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان کبلا حاجی شاہد صاحب اور کسی نہ کسی نیک صیرت خاتون کا نیک بی بی کا ذکر ہوتا ہے اور گزشتہ چند سلسلوں سے ہم سیدتنا رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر سن رہے ہیں آئیے آج مزید ان کی صیرت کے بارے میں جانتے ہیں جی سیدی بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ مکتبت المدینہ جاری کیا ہے اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ ان کی صیرت کے بارے میں ان کی عبادات کے بارے میں ان کی ریاضت کے بارے میں علم ہوگا انشاءاللہ آج بھی ان کی عبادت ریاضت اور فکر آخرت اور موت کی یاد کے تعلق سے سنیں گے پہلے کچھ اشار ہم پڑھتے سنتے ہیں آبیدہ زاہیدہ حضرت غابعہ راقیعہ ساجیدہ حضرت غابعہ حب رب العلا میرے ہی کم سادا رب کی تھی آشیقہ حضرت غابعہ آبیدہ زاہیدہ حضرت غابعہ بس ریزہ خدا کی رہی طالبہ مخلیسہ صالحہ حضرت غابعہ آبیدہ زاہیدہ حضرت غابعہ حضرت سیدہ تنا ربعہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے بڑی شان و شوکت اور عظمت عطا فرمائی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے صدقے آپ کو رابعہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ چوتھی تھی بہن بھائیوں میں چوتھی تھی اس لئے آپ کو رابعہ تو آپ دیکھیں کہ ان کی نسبت سے ماشاءاللہ بچیوں کے نام رابعہ رکھا جاتا ہے ایک مرتبہ آپ نے کسی کو نصیحت کرتے فرمایا تمہاری زندگی یہی چند ایامی تو ہیں ایک دن گزر جائے تو زندگی کا ایک حصہ گزر گیا جلد ہی تمہاری ساری زندگی گزر جائے گی تم خود بھی اس بات کو جانتے ہو نیک آمال کرو اللہ اکبر تو اللہ کے نیک بندے اللہ کے نیک بندیاں نیکی کی دعویٰ دے نصیحت کرتے ہیں اللہ اکبر اور واقعی امیر اللہ سننے سے اشعار کئی بار سنیں ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر چار دن کی بہار ہے دنیا اللہ زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا اللہ اور مختصر زندگی ہے اچھا حقیقت یہ ہے کہ زندگی وہی جو گزار چکے آنے والی کو تو پتہ نہیں ہم اگلا سانس لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے تو اللہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر سانس ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے اچھا بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے بڑھ نہیں نہیں گھٹ رہی ہے اب مثال کی طور پر کسی کے عمر 63 سال ہے اور وہ 61 سال گزار چکا تو اور قریب ہو گیا دو سال رہے گئے تو اس کی عمر کم ہے اچھا اگر کوئی دس سال کا ہے اور اس کی عمر اللہ پاک نے پچاس سال رکھی تو اس کی عمر زیادہ ہے زیادہ ہے تو اللہ پاک موت کی یاد کی توفیق دے سورہ انشقاق کی آیت نمبر چھے میں ارشاد ہوتا ہے یہ آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا ہے قرآن کریم کی ایک نہیں بہت ساری آیت میں یہ مضمون ہے کہ انسان تجھے اپنے رب سے ملنا ہے رب سے ملنا ہے اچھا جس سے ملنا ہے تو پھر سزا اور جزا کا معاملہ بھی ہے تو اس کی رضا والے ہم کام کریں تفشیر نور الفان میں مفتی احمد یار خان عیمی نے اس میں لکھا کہ اے انسان تیرا ہر سانس تجھے موز سے اور رب کے ملنے سے قریب کر رہا ہے وہ جیسے سمجھیں کہ برف جو ہے پگلتی ہے پگلتی ہے پگلتی ہے پھر ختم ہو جاتی اسی طرح ہماری زندگی مثلِ برف پگلتی چلی جاری پگلتی چلی جاری ایک بزرگ کا لکھا ہے وہ کہتے ہیں جو تو کوئی سیکھنے والا ہر چیز سے سیکھتا ہے ہر ایک سے سیکھتا ہے جو نہ سیکھنا جائے تو ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہتے ہیں سور عصر کی تفسیر جو ہے ہم نے برف بیچنے والے سے سیکھی سور عصر میں کہا جا رہا ہے والا عصر اِنَّ الْإِنسَانِ لَفِي خُسْس اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوُ بِالْحَقِّ زمانِ محبوب کی قسم انسان خسارے میں اِلَّا الَّذِينَ سِوَائِ لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمال کی حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں بلکہ سب خسارے میں جو ایمان نے لائے گھاٹے میں خسارے میں اچھے عمل نہیں کرتے وہ بھی خسارے میں حق اور صبر کی تلقین نہیں کرتے نیکی کی دعوت نہیں دیتے وہ بھی خسارے میں اللہ پر خیر فرمائے تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے برف بیچنے والے سے سورہ عصر کی دوسری آیت کی تفسیر سیکھی وہ آوازیں لگا رہا تھا لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگل رہا ہے میری بھر اپنی لوگ ہے تو پگل جائے گی میرا سرمایہ قتم ہو جائے گا اچھا اللہ والے ہوتے ہیں عبرت حاصل کرتے ہیں اس سے اب وہ یہ سن کر انہوں نے کہا یہ ہے اِنَّ الْإِنسَانِ لَفِي خُسر بے شک آدمی ضرور نقصان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی برف کی طرح پگل رہی ہے اگر نیکی کر کے نہ کمائے تو سخت نقصان جنت کے اندر اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں ذکر الہی کے بغیر گزر گئی اس کا افسوس ہوگا تو حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نصیحت کر رہی ہیں موت کی یاد کی اور اس کی تیاری زندگی مختصر ہے تو اللہ کرے کہ ہم یاد کرنے والے بنیں حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک خواب بیان کرتا ہوں آپ نے خواب میں دیکھا کہ ترو تازہ درخت بڑا حسین بیان سے باہر اتنا خوبصورت تین قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں سفید سرخ اور زرد اور وہ پھل جو ہیں چاند اور سورج کی طرح چمک رہے ہیں مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا میں نے پوچھے ہی کس کا ہے تو کہنے والے نے کہا آپ کا ہے اور وہ جو آپ تصویحات پڑھتی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ جو آپ نے پڑھا تھا نا یہ اس کے بدلے میں یہ فرماتی ہیں رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں درخت کے اردگرد گھومنے لگی سنیر ہی رنگ کے کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے تھے میں نے کہا یہ پھل کاش درخت کے سال آگے ہوتے وہیں لگے ہوئے تھے مگر آپ نے تصویحات پڑھتے پڑھتے جو سوچنا شروع کر دیا تھا نا وہ گندہ ہوا آٹا خمیر ہو گیا ہے یا نہیں تو یہ پھل گر گئے اللہ اکبر یعنی جب اللہ کی یاد سے غفلت ہوئی تو یہ پھل گر گئے اللہ کرے کہ ہوں فضولیات سے بچیں دنیا کی محبت سے بچیں مال و دولت کی الفض سے بچیں آخرت کو یاد کرنے کی جو غفلت ہے اس سے بچیں نتنے فیشن ہوتلنگ کھاؤ پیو جان بناو نعرہ جہالت اس سے بچیں اور وقت برباد کرنے کے کام سے بچیں دیکھیں ہمیں ہماری رب نے کیا فرمایا فَإِذَا فَرُغْتَ فَنْسَوْ تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو کیا مطلب ہے فارغ وقت عبادت میں صرف کرو یا یہ مطلب ہے کہ ایک عبادت سے آپ فارغ ہوئے اب دوسری عبادت میں مشہول ہو کوئی وقت فارغ نہ ہو زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی 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 دنیا میں قبر میں اور قیامت اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں توفیق دے ان نصیحتوں پر جو رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالیہ کی ہیں اس پر عمل کریں آپ سے پوچھا گیا بلند مقام آپ نے کیسے پایا فرمایا میں نے بے مقصد کام کو چھوڑ دیا اللہ نے مجھے مقام اطاف فرمایا ہمیشہ رہنے والی ذات سے میں نے انس کیا وہ اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے میں دیکھیں بھی یہ ہماری فلان سے محبت ہے تو اس کو موت آ جائے گی پھر کیا کریں گے اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے وہ حی بے شک حی اللہ یموت اس کی شان سبحانہ تو ہم اس سے لو لگائیں اس سے محبت کریں اور ہمیں حدیث پاک میں سمجھایا گیا کہ پانچ کو پانچ سے پہلے یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو سہت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو مالداری کو تندسی سے پہلے غنیمت جانو فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو مرنے کے بعد کیا نہیں کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کرسکتا اچھا سہت ہے تو ہم کتنے خیر کے کام کر سکتے ہیں بیمار ہو جائے تو ہائے ہائے کریں گے اور کسی ڈاکٹر کے ایسے ڈاکٹر کے ہتے چڑھ گئے جو بس وہ مریض نہیں ہوں تو کہتا ہے کہ کلائن ہے ہمارے یہ تو ہمارے کسٹمر ہیں ٹانگ کار دو سر کھول دو تو یوں کر دو پھر آزمائی شوگی امیریل سنت کی نصیحت بطور شیر کچھ نے کی آنکھ مالے جلدہ خیرت بنا لے کچھ نے کی آنکھ مالے جلدہ خیرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ 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 مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیت خواتین جس میں رکنے شورہ نگرانے پاکستان شاورت حاجی محمد شاہد اپتارے علم حکمت کے مندی پھول بیان کر کے ہماری تنبیت کرتے ہیں اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے ننی مبلغہ اس چینل کے مند میں آج ہمارے ساتھ ہے ابھی ہاں جنت ہم گھنٹ سے سفر سترائی کے بارے میں سنتے ہیں جی ابھی ہاں جنت پیاری بیٹھی ہو ہمیں اپنے گھر کمی کپی اور دیگر کی بلکور جتنا زیادہ سافتہ رکھیں گے اس میں زیادہ اچھے لوگ سندے جائیں گے ہمیں ہر کام طریقے صحیح سے کرنا جائے کئی بیٹھی تو کھانے سے پارے ہو کر اپنے ہاتھ کپڑوں سے پردوسی یا بسپی جادر سے چاپ کر لیتے ہیں اور بات کو دیوار تھا مل دیتے ہیں اور کچھ بچے سکول لنچ کرنے کے بعد ٹیبل بینگ یا نوٹ بوک کے سفاتے ہاتھ آف کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ بہت پوری آتی ہیں کیونکہ جس چیز کو جس کام کیوں جب رہا گیا ہو اس کو اتنی کامیں استعمال کرنا جائے پیاری ہے بیہا جنت گندے ہاتھ کپڑوں اور پردوس احساف کرنے کے کیا نقصانات ہے پیاری بچیوں گندے ہاتھ کپڑوں اور پردوس وہ بسٹر کی جادر سے ساف کرنے کے بہت انکھلانات ہے ایک تو ہی بڑی آدت ہے اگر یہ آدھ ستم نہ ہی تو پھر بڑے ہو کر لوگوں کے سامنی فرمیٹری ہوگی اس لئے اس آر کو پوراں چھوٹ دیجئے آپ کی ہرکر دیکھنے والے کو بڑی لگے گی کپڑی پھڑتی اوچ آدھریں بڑی ہو جائیں گی دیو داگ دھبے ہو جائیں گی داگ دھبے گندے کپڑی گندہ کھر کسی کو بھی نچھا لگتا دیواریں پڑتی اور چادریں بڑی نظر آئیں گی ایسے بچے کو گندہ بچہ تندہ جائے گا اور ماں باپ کو تکلیف ہوگی پیاری بیہا جندت سفائی کا خواہ راکنے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں گھر اور کنگو کی بیواریں پڑتی اور چادریں سافتری اور کمتھرے تھے آئیں گی لوگ آپ کو صحیح کا یائے سمجھیں گے ماں باپ کا ذیل پرش ہوگا دوسرے بیہاں پر سکھیں گی ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کے بعد اپنے ہاں سابون کے ساتھ مچھتے ہیں دھائیں اور پھر کسی رومار یا تھوڑی تو ساف کریں تو مدی جوہل کی ناظرین دیکھا آپ نے کہ گندے ہاتھ کپڑوں اور پردوں سے ساف کرنے کے کیا نوچانات ہیں اللہ پاک ہمیں اچھے زیبنی جی تفیق عطا فرمائے آمین آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں مائی نیم سیبا فادیم آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں مائی نیم سیبا فادیم آئیم ریپیسنٹنگ کلاسی مکھیگز آئی ایم فرم شوالا چون کیمپیس من لاہور میرا حاجی ساتھ سے یہ سوال ہے کہ بیس سفر کو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا یومیں وصال ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنا دی جی اجازہ اللہ خیر ہو ماشاءاللہ اللہ پاک رحمت فرمائے داتا صاحب علی حجویری رحمت اللہ تعالی کے بارے میں سوال ہے اور داتا نگر سے سبحانہ اللہ لاہور حرص میں تشریف لائے جی ماشاءاللہ بیس سفر کو حرص ہوتا ہے ایسا دربار دن راجہ رونک رہتی ہے دیکھا نہیں اولیاء کرام کے جو دربار ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اور یہ ساری بہاریں میرے نبی کے صدقیں مگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آقا اور کسی کو داتا بنا دیا کسی کو بابا فرید الدین بنا دیا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی لے اور تمام مزرگوں کی سیرت آپ پڑھے نا آپ کو ایک بات ملے گی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں ایسے ہیں مسجدیں بنانے والے ہیں اچھا آپ بہت سارے بزرگوں کی لائف ہسٹری پڑھیں ان کا مزار کہاں ہیں مسجد کے ساتھ میرے آقا علی صلات اسلام کو مزار پاک کہاں ہیں مسجد کے ساتھ داتا صاحب کو مزار کہاں ہیں مسجد شریف کے ساتھ تعالی حضرت کا کہاں ہیں مسجد کے ساتھ الحمدللہ میں نے حاضری دی قریب ہی مسجد ہے سبحان اللہ اور مہدیس آدم پاکستان کا دروار کہاں ہیں مسجد کے ساتھ بابا فرید الدین گنجے شکر کا دروار کہاں ہیں مسجد کے ساتھ عبداللہ شاہ غازی کا کہاں ہیں مسجد شریف مسجد بنانے والے آباد کرنے والے سبحان اللہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کرامت آپ نے مزید بنائی اور ایک دن آپ نے تمام علماء کو مزید میں جمع کیا خود امامت فرمائی نماز کی آدائیگی کے بعد حاضرین سے فرمائے دیکھئے کہ قعبہ شریف کی سمت میں سبحان اللہ یہ کہنا تھا کہ قعبہ شریف محرابِ مزید کے این سامنے نظر آتا سبحان اللہ گنج بخش فیضی آل مزہد نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ رہ رہ نومہ یہ شیر پتا کس کا ہے غریبِ نواز رحمت اللہ نہیں آپ خود بہت بڑے کامل بزرگ ہیں مگر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے داتا آپ خزانے لٹانے والے عالم کو فیض پہنچانے والے اللہ کے نور کے مظہر ناکسوں کے پیرے کامل اور جو کامل ہیں آپ ان کے بھی رہنمائے گائد ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ مدینی چینل کے ناظرین بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں آئیے سیگمنٹ دیکھتے ہیں یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین اللہ حضرت نے جو اولاد کے حقوق بیان کے اس کے اندر وہ مارنے کے تعلق سے تربیت کی موپر نہ مارے مار رہے نہیں بچوں کیوں مارے اچھا اولاد کیا ہوتی ہے ماں باپ کے لیے پھول ہے ان کا سبحان اللہ پھولوں کو مارا جاتا ہے یا چوما جاتا ہے چوما جاتا ہے یا سونگا جاتا ہے اچھا پیارے آقا علیہ السلام خاتون جنت کو سونگا کرتے تھے سبحان اللہ کیوں جنت کی خوشبو آتی تھی آپ کا نام زہرہ جنت کی قلی آپ سے جنت کی خوشبو آتی تھی سبحان اللہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کو سونگا کرتے تھے تو اپنے بچوں کو سونگنا سنت ہے ان کو لپٹانا سنت ہے حسن کریم رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی گود میں کندوں پر ہیں ہم بچوں کو مارے وہ تو نورانی ما شاء اللہ تھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اگر ماں بچوں کو خود ہی نہ نلائے نہ دلائے گندے میلے رہے ہیں تو ہی سب کیا کریں پھر بھی اپنی اولاد ہے اگر وہ بندے میلے کو چہلے ہیں بچے تو ہم نہیں رکھے ہوئے نا ایسے سب سو تھو مدری تو بنتی نا پھر ماں کی تو خیر اولاد کو مارنا نہیں چاہی اور چہرے پر مارنا تو اور بھی برائے سر پر مارنا اور بھی برائے یہاں تک کہ ہمارے دین اسلام کے اندر جانوروں کو بھی چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے پیارے آقا مکی مدری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت دو جہاں سبحان اللہ سرور کونوں مکا الحمدللہ اور شافع عاسیاں ہیں آپ نے ایک گھدے کو دیکھا ڈونکی گھدے کو اس کے چہرے کو داغا گیا تھا یعنی کوئی چیز گرم کر کے اس کے چہرے پر لگائی گئی تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ خبر نہیں پہنچی جو کسی چوپائے کے چہرے کو داغے یا اس کے چہرے پر مارے میں نے اس پر لانت کی رحمتِ عالم نے لانت کی لانت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری اللہ اکبر تو جانور کو چہرے پر مارنے والے کے بارے میں دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ چھوڑے چھوڑے بچے ہیں چھوڑی چھوڑی بچیاں ہیں اس کو مار رہے ہیں آپ کیا کہیں آپ کو عقل بندوں کی فیرس میں تو آپ شامل نہیں ہو سکیں گے انہیں پونے پھولوں کو دھکے دے رہے ہیں مار رہے ہیں تربیت نہیں ہے علمِ دین کی کمی ہے اور خود پھر وہ ہر وقت چڑھ چڑھا پن گصہ تو اس وجہ سے میرے خلق میں یہ معاملات ہوتے ہیں بچے کو کیا قصور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں بچہ اللہ پاک نے دے دیا بس وہ نعمت کی قدر نہیں قدر کریں اور شفقت کریں اور دیکھیں کہ اس میں بھی اللہ پاک نے عجر رکھا ہے سواب رکھا ہے جو بچے کا دل خوش کریں اس کے لئے جنت میں دار الفراہ ہے خوشی کا گھر اپنے بچوں کی جو ماں یا باپ خدمت کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اس میں سواب رکھا گیا تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے ان سے پیار کریں خوداللہ حضرت یہ حق لکھ رہے ہیں جو اپنا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد سے کبھی بھی اولاد ہونے کی حیثیت سے محبت نہیں کی کہ میری اولاد ہیں بلکہ اس لئے محبت کرتا ہوں میں ان سے صلح رحمی کر کے سواب کماؤں گا تو ان بچوں پر اچھا سلوک کر کے سواب کمائیں مفتی صاحب لکھتے ہیں خیال رہے ہیں موہ میں آنک ناک کان بھی شامل ہیں اور اس سے قریب سر بھی ہے جس میں مغز ہے اب چہرے پر ماریں آنک ضائع ہو سکتی چہرے پر نشان پڑ سکتے ہیں بچے کا چہرہ بدنما ہو سکتا ہے سر پر زور سے مارا بھی ہوش ہو سکتا ہے وہ بھاگل ہو سکتا ہے چہرے پر مارنے سے انسان محسوس کرتا ہے کہ انسان کی زیادہ توہین اب بچے کی توہین ہو رہی نا اچھا اللہ کی نعمت کی یہ قدر کر رہے ہیں کہ اس کو مار رہے ہیں بھائی دل سے والدن کی تعظیم نکل جائے گی یہ بھی اچھا والدن کو چاہیے جب اولاد تنگ کرے تو عجور و ثواب ملے بسم اللہ مدینی چینل کے ناظرین آئیے چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں اسلامی بہنوں کے دنی ادارے یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی انایت ہے یہ دعوت اسلامی یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین وقت ہوا ہے قابل رشق خواتین کے بارے میں جانتے ہیں یہ نیک خواتین ایک بار دو جہاں کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم مذہی شریف سے باہر تشریف لا رہے تھے دیکھا کہ رستے میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ مل جل کر چل رہے ہیں عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے رہو راستے کے درمیان میں نہ چلا کرو اس فرمان شاہی پر عورتوں نے کتنا عمل کیا صحابیات نے کتنا عمل کیا اور کس قدر عمل کیا سنی گلی کے کنارے سے اس طرح لگ کر چلتی تھی کہ ان کے کپڑے دیواروں سے اُلج جایا کرتے تھے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں اور عورتوں کا اختلاط مل جل کر رہنا پسند نہیں اور اب تو ہماری سوسائٹی کے اندر کو ایڈوکیشن آفیس اور ائرپورٹس اور تو اب تو بس ٹرمینل اور سب جگہ عورتیں 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 مرد اکٹھے اکٹھے اور پھر فتنے 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 توبہ 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 گناہ 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 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں کہ مرد عورت اکٹھے مل جل کر رہے ہیں چلیں غیر مرد غیر عورتیں تو اللہ کرے کہ اس فرمان مصطفیٰ کو سامنے رکھیں اسی طرح راستے پہ چلتے ہوئے عورتیں مردوں کے ساتھ نہ چلیں مزار ہے مارکٹ ہے تو مرد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہی ہیں تو عورتیں مردوں کے پیچھے رہیں راستے کے ایک طرف ہو کر چلیں اس میں انشاءاللہ دنیا آخرت کا تحفظ ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ کے رسول ہمیں سوچ عطا کریں وہ لے لیں جو ارشاد فرمائیں وہ سنیں اور عمل کریں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں خیر یہ خیر دیکھیں ہمارا رب ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر سات میں وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عِنُهُ فَانْتَهُ اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو اور یاد رکھیں جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس کے لیے زلت نہ اٹھ سکے گا قیامت تلخ خدا کی قسم جس کو نبی نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا جو نبی کی نظروں سے گر گیا وہ تو کبھی نہیں اٹھے گا کیا عمر تک نہیں اٹھے گا سنیں بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ارشاد فرمایا جو میرے حکم کے خلاف کرے اس پر زلت و خواری رکھی گئی تو بہت سارے فطریں دور ہو جائیں گے اور بہت سارے تحفوزات ملیں گے دین و دنیا کی برکتیں ملیں گی جب ہم رب تبارہ کعبہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں گے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سیکھیں گے عمل کریں گے اور اپنا ذہن اس کے مطابق بنائیں گے اپنے قلب میں اس کو راسخ کریں گے اپنے قالب میں اپنے جسم میں اس کو نافذ کریں گے اللہ پاک نصیب فرمائے امین ایک سوال ساتھ شامل کرتے ہیں دین دنیا بھی بہت خطرناک نقصانات ہیں بدشگونی سے اللہ پاک پر بھروسہ توقل اور تقدیر پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کالی بلی آگے سے گزر گئی اب میں جاؤں گا تو مجھے نقصان ہوگا نفع نقصان تو اللہ کی طرف سے اس بلی کے گزرنے نے مجھے کیا کرنا ہے انسان جو ہے وہم پرستی بزلی ڈر خوف کمہمتی تنگ دلی میں مبتلا ہو جاتا ہے جو بدشگونی اختیار کرتا ہے ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے ہر چیز کو منود سمجھتا ہے وصف وصف مبتلا ہو جاتا ہے بے چین رہتا ہے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتا جو بدشگونی کا شکار ہوتا ہے بے سکون ہو جائے گا اپنے پیاروں کو بھی وہمی نگاہ سے دیکھے گا دلوں میں دشمنی پیدا ہو جائے گی اور یہ غیر مسلموں کو طریقہ ہے اسلامی طریقہ نہیں استغفراللہ ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے بچیں کیسے اللہ پر بھروسہ رکھیں اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے جب تک میرا رب نہ چاہے تقدیر پر ایمان رکھیں تنگ دستی خوشحالی مسئبت پریشانی نفع نقصان نیکی بدی ہر چیز لکھ دی گئی اب اللہ پاک کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا بدشگونی کو محض وہم سمجھے بدشگونی پر عمل نہ کرے دل میں جگہ نہ دے جھٹک دے اور اچھا شگون لینے کی عادت بنائے بدشگونی پیدا ہو تو دعا پڑے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک تیری فعل ہے اور تیری ہی خیر خیر اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں بدشگونی رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلا ہوں گا اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ بدشگونی سے جان چھوٹے گی مدینی چینل کے ناظرین قرآن کریم میں نیک خواتین کے اوصاف بیان ہوئے آئیے سیگمنٹ دیکھتے ہیں خواتین اور قرآن یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین سورہ احضاب کی آیت نمبر پینتیس میں دس اوصاف بیان کیے گئے اس میں ایک وصف بیان ہوا والحافظات اور حفاظت کرنے والی پاک دامن عورت ہے اپنی عزت کی پار سائے کی حفاظت کرتی ہیں جو حلال نہیں اس سے بچتی ہیں اور عجر کیا بیان ہوا ان سب کے لئے اللہ نے بخشیش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا سبحان اللہ ہمارے آقا مکہ مدری مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے رب سے ڈرے شرمگاہ کی حفاظت کرے شوہر کی تاعت کرے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ تو ایسی خواتین جو اپنی عزت کی پارسائی کی حفاظت کرتی ہیں اللہ اکبر اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی ان کی عزت افضائی ہوتی ہے جنت کے وعدے کے ساتھ اور سوسیٹی میں بھی انہیں عزت ملتی ہے پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کی عورتیں جنتی ہیں ان میں سے ایک عورت وہ ہے جو پاک دامن اور اپنے شور کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے اپنی دونوں جبلوں دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں سعیدی خواتین کیسے اپنی حفاظت کر سکتی ہیں اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا میں ارز کرتا ہوں نگاہوں کی حفاظت رکھیں اپنے چہرے کو چھپائیں ڈوبٹا اپنے گریبان میں ڈالے رکھیں بے پردگی نہ کریں یہاں تک کہ اگر پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو اس انداز سے نہ چلیں کہ اس کی جھنکار جو ہے وہ کسی کو سنائی دی جائے غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو لہجہ نرم نازک نہ ہو کہ اس کو کوئی استغفراللہ شیطانی مسوسہ آئے گا الڈے خیالت آنا شروع ہو جائیں گے اپنے گھروں میں ٹھہری جائیں تو یہ انشاءاللہ عزت کی حفاظت ہوگی اور دیکھیں پردہ عورت کی عزت کا محافظہ اور پردہ اور یہ ساری چیزیں اسلام نے دیئے اسلام کی تعلیمات سیکھیں اور عمل کریں انشاءاللہ عزت بھی ملے گی اور انشاءاللہ اللہ الکریم سکون بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے سبحان اللہ ماشاءاللہ مدینی چینل کے ناظرین پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں امور خانہ داری یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین گھروں سے بدبو کیسے ختم کریں کچھ اس تعلق سے ارز کروں گا آج گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کو بیڈ سمیل آتی ہے بدبو آتی ہے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے اور گھر میں گھستے ہی الجن پیدا ہوتی ہے گھر سے جلدی نکل جائیں کتنے بڑا گھر ہے سجا سجایا ہے بڑی ڈیکوریشن ہے مگر کوفت ہوتی ہے اللہ اکبر وہ دروازے بند ہیں یا جرابیں ایک عرصے تک پہنی رہی ہیں اور دھوئی نہیں یا جوتیں استعمال تو ہوتے ہیں مگر ساف نہیں ہوتے ہیں اسی طرح گھر کے اندر پالتو جانور ہیں پیٹس کہتے ہیں نیکو پرندے رکھے ہیں بلی مرغے توتے وغیرہ ان کو ساف نہیں رکھتے یا ان کی وجہ سے جو وہ چیزیں ہوتی ہیں نا پسندیدہ اس کو ساف نہیں کیا جاتا تو اس کی وجہ سے بھی بدبو ہوتی ہے تو ان پرندوں کو ساف ستھرا رکھیں جانوروں کو جو پالتو ہیں گھر کے اور گھر سے بار کئی منتقل کر دیں نہیں اگر دان چھوٹی ہے چھت وغیرہ پر رکھ لیں مگر ان کے حقوق ادا کرنے حقوق واشنگ مشین میں کچن کے سنگ میں اگر پانی زیادہ دیر ٹھہرا رہے گا تو اس کے اندر نا گوار سی بدبو پیدا ہوگا بیڈ سمیل پیدا ہو جائے گی تو پانی ڈرینڈ کر دینا چاہیے بہا دینا چاہیے اور واشنگ مشین کو یوز کرنے کے بعد سکانے کے لئے ڈھکن ہٹا کر رکھیں تاکہ ہوا اس میں پھر جائے اور وہ خوشک ہو جائے اچھا کچن کا سنگ جو ہے اس کا جائزہ لیں پائپ خراب ہو جاتا ہے چیزیں فسی رہتی ہیں تو بدبو کا سبب بنتے ہیں تو سنگ کا جو پائپ خراب ہو تو چینج کر دیں اگر چیزیں فس گئیں تو نکال دیں سنگ کو اچھی طرح سے دھولیں گیلے کپڑے جو ہیں یہ بدبو کا سامان کرتے ہیں اچھا بعض خواتین یہ کرتی ہیں کپڑے دھونے کے بعد ٹوکری میں گیلہ ہی چھوڑ دیتی ہیں کہ چلیں فارغ ہو کر ذرا میں کھانا پکا لوں فلان کام کرلوں پھر اس کو میں پھیلاؤں گی خوشک ہونے کے لیے پھر اس کے اندر سمیلز ہی پیدا ہو جاتی ہیں توول جو ہے تولیہ جو ہے اس کے اندر خاص پر سمیل آتے رہتی ہیں اب نہ ہنے کے بعد جسم کو خوش کرو تو جسم سے بدبو ہو رہی ہے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے تو خیر کپڑے دھونے کی جو ٹوکری ہے اس کو باتھروم میں نہیں رکھنا یہ بھی احتیاط ہے کپڑے فورا جیسے دھو کے فارغ ہوں اس کو پھیلا دیں خوش کرنے کے لیے اگر دھوب میں سکا ہے بیسٹ یہ ہے اچھا گھر کے اندر جو ڈسٹ بین ہے اس کو روزانہ صاف کریں اس سے ایک تو جو کورا کرکٹ ہے وہ بھی نکالیں کورا چیزیں جو بھی پھینکنے والی ہیں پھر ساتھ میں اس کو بھی کبھی دھولیں بلیچ وغیرہ سے یہ صاف ہو جائے اور سابون سے دھولیں اچھا کمور ڈیولی سی جو ہے اس کی بھی صفائی بلیچ کے ذریعے سے ہو اور اللہ پر خیر فرمائے اگر لیمو ملے پانی سے اس کو دھولیں تو زبردست چیز ہو جائے گی اچھا فلیش ٹینک کے اندر اگر لیمو تھوڑا سا وہ کچھ وہ ڈال دیں گے اس کا رس وغیرہ تو جب پانی بہے گا تو بہت خوشبو اسی آئے گی اس کے اندر اور بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ واش روم کے اندر وہ خوشبو والی جو نا وہ لگا دیتے ہیں کچھ کچھ دیر کے واسے خوشبو چھوکتی رہتی ہے تو گھروں کو خوشبو دار رکھیں اور یاد رکھیں کہ جہاں خوشبو سلکتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے اور خوشبو ہمارے دل و دماغ کو معتر کرتی ہے عقل میں اضافے کا باعث بنتی ہے تو اگر بطی سلگائے جا سکتی ہے پھر ائر فریشنر جو ہے یہ نقصان دے ہے اسکن کینسر کا سبب بن سکتا ہے اچھا لوبان کی خوشبو بڑی بہترین ہے کیڑے مکوڑے بھی بھگائی گی ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور خوشبویں ملتی ہیں عربی خوشبویں ہوتی ہیں عربی خوشبو جو خوشبو آتے ہیں اس کو سلگاتے ہیں آپ کا کوئلہ ہوتا ہے اس کو پر رکھتے ہیں اس سے دھونی جو ہوتی ہیں بڑی یمدہ خوشبو پھیل جاتی ہے تو گھروں کو خوشبو دار رکھیں گھر کا محل خوشگوار رہے گا لڑائی جھگڑے بھی کم ہو جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ مدینی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہم نے آج پروگرام نیک خواتین دیکھا بہت ساری نصیت کی باتیں سننے کو ملی بہت ساری چیزیں جو علم دین میں اضافے کا سبب بنی مدینی چینل دیکھتے رہیں اور عمل کی کوشش کرتے رہیں اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں میں برکتیں عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہنسر کو جکاتی یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین